بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی چیف سیلیکٹر وحاب ریاض اس وقت ہارے صروف سے بہت زیادہ نراز ہیں اور پھر دیکھا جائے کون سا بڑا کھراری یا بڑا بولر جو ہے پاکستان کا وہ اسفیلیا خلاف جو سیریز ہے وہ نہیں کھیل پائے گا اس کو ڈرپٹ کر دیا گیا ہے پاکستانی چیف سیلیکٹر نے اٹھارا رگنی اسکارڈ کا اعلان کیا ہے پاکستانی اٹھارا رگنی اسکارڈ میں جس میں سے سات پروپر ویسے بیسٹ مین ہے اور پانچ فاسٹ بولر شامل ہوگے جو اسٹریلیا کے خلاف کھیلیں گے جو 14 دسمبر یعنی 14 دسمبر سے 7 جنوری میں تین ٹیسٹ میچ کھیلیں گے اسٹریلیا کے خلاف اسٹریلیا کے اندر تو یہ پاکستانی اسکارڈ ہے اور پاکستانی اسکارڈ میں دیکھا جائے تو سات بیسٹ مینوں میں کپتان شان مسود ہوں گے پھر بابا رازم ہے عبداللہ شفیق سیم عیوب سلمان علی آگا سعوش شکیل امام الحق یہ پاکستان کے سات پروپر ویسے بیسٹ مینے دو وکرگی پر محمد رزوان اور سرفراز احمد شامل ہیں ٹوٹل یہ نائن کھراری ہوگئے اگر دو آر آنڈر میں دیکھا جائے تو آمیر جمال اور فہیم اشرف شامل ہیں یہ ہوگئے ٹوٹل گیارہ کھراری اس کے بعد اگر دو سپینر میسٹری سپینر میں دیکھا جائے تو عبرار احمد اور نمان علی شامل ہیں اور اس کے علاوہ پہلی بار اسکار میں شامل ہوئے خورم شہزاد جو کوئٹا گلیڈیٹر کی طرف سے کھیلتے ہیں پھر میر عمزہ شاہنشاہ فریدی حسن علی یہ چار فاسٹ بولر اور اس کے علاوہ پانچویں فاسٹ بولر ہیں محمد وسیم جونئر تو اب اور بہاب ریاض پاکستانی چیف سلیکٹر جو ہیں وہ دیکھا جائے تو ہارس روف سے کیوں نراز ہیں رات تک پاکستانی اسکار میں ہارس روف شامل تھے اب یہ بہاب ریاض کا کہنا ہے جب وہ ٹیم سلیکٹ کرنے آئے ٹیم اناؤنس کرنے آئے تو ہارس روف نے کہا کہ میں ٹیسٹ سیریز نہیں کھلوں گا کیونکہ بہاب ریاض کی جو سٹیٹ ورڈ یہی پوائنٹ تھا کہ آپ ٹیسٹ سیریز لازمی کھلیں کیونکہ ہمارے تین پریمیم فاسٹ بولر ہیں وہ آؤٹ ہیں کیونکہ نسیم شاہ کو ڈراب کر دیا گیا یہ پاکستان کے بہت بڑا ایک ڈراب ایک بڑا میس گیپ ہوگا کیونکہ وہ دونوں طریقے سے دیکھا جائے تو سونگ کرتے ہیں آؤٹ بھی اور ان بھی تو اس طریقے سے ہارس روف کو کھلنا چاہیے تھا پھر احسان اللہ بھی آؤٹ ہو گئے ہیں پھر دیکھا جائے آپ کا محمد حسرین بھی آؤٹ ہے تو شامل ہونا چاہیے تھا ہارس روف کو حالانکہ دیکھا جائے ایک ٹیسٹ کھلنے والا ایک اچھا اوڈیای پلیئر بنتا ہے اور ایک اچھا اوڈیای کھلنے والا ایک اچھا ٹی ٹونڈی بنتا ہے اور ایک ٹی ٹونڈی کھلنے والا کبھی بھی اچھا اوڈیای یا ٹیسٹ پلیئر نہیں بن سکتا مگر ہارس روف صاحب کو یہ بات کیوں نہیں سمجھا رہی ہے اپنے نہیں پڑھ رہی کہ بھئی اگر وہاں بریاد آپ کو شامل کرنا تاہیے تو آپ کی بہتری کے لیے تھا تو وہ تو آپ کو کھلنی چاہیے تھی ٹیسٹ سیریز مگر آپ نے انکار کر دیا یہ غلط ہے یا آپ نے غلط کیا ہے پاکسین ٹیم کے ساتھ آپ اپنے لیے کھیلتے ہیں یا لیگز کھیلتے ہیں تو یہ ٹوٹلی رونگ پھر دیکھا جائے نسیم شاہ ڈراپ پڑھو گئے ہیں اور تقریباً چھ سات آٹھ جو کھراری ہیں بولر ہیں سپینر ہیں عثمان قادر ہے شداب خان محمد نواز اور دو تین اور سپینر بولر ہیں وہ بھی ٹیسٹ سکار کا تو حصہ نہیں ہوں گے مگر وہ ٹیسٹ سیشن لیں گے ٹیسٹ میچ کھیلیں گے لہور میں اور پھر فاس بولر میں کاشے بھٹی ہیں اور پھر دیکھا جائے تو شانوازہانی بھی ٹیسٹ سکارڈ میں تو نہیں ہے برہر وہ ٹیسٹ سیشن میں حصہ لیں گے جو ٹیسٹ پریسٹک سیشن لگے گا ٹیسٹ ٹیم کے سکارڈ میں تو یہ مین کھراری ہوں گے جن پر ان فیوچر پلاننگ کی جاری ہے کہ یہ ٹیسٹ سیریز کے نیکسٹ آنے والی سیریز میں ہوں گے تو یہ ہے پاکستانی اٹھاران رکنیس کارڈ جس کا اعلان کر دیا گیا ہے اور یہ اب اسٹریلیا کے خلاف پنجاز مائی کریں گے پاکستان ہسٹری میں کبھی اسٹریلیا کو نہیں ہرا پایا اسٹریلیا کے اندر ٹیسٹ سیریز میں شہد دیکھا جائے شان مسعود کپتان جو ہیں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوگا تو چانسز ہے کہ شان مسعود کے پاس کہ وہ پہلی بار ٹیسٹ سیریز جتوا سکیں پاکستان کو یہ ان کے پاس سنیری موقع ہے شان مسعود کے پاس کہ وہ ہسٹری میں پہلی بار اسٹریلیا کے سرزمین پر پہلی بار پاکستان کو ٹیسٹ سیریز جتوا سکتے ہیں اگر انڈیا جیت سکتے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں